نوجوان قرض لے کر دیانتداری سے کماتے ہیں اور واپس بھی کرتے ہیں بڑے لوگ قرضے لے کر ماف کرا لیتے ہیں نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے وزیراعظم کا فری لانسر کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب معیشت مشکلات سے گزر رہی ہے مشکلات کی باوجود نوجوان نسل کے لیے تمام قربانیاں دیں گے آئین نوے دن میں الیکشن کرانے کا کہتا ہے آئین پر عمل درامت چاہتے ہیں خلاف برزی کسی صورت برداشت نہیں صوبوں میں انتخابات کی تاریخ پر از خود نوٹس میں چیف جسٹس کے ریمارکس اٹورنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز، سیاسی جماعتوں اور بار کانسل کو نوٹس جاری سمات کل تک ملتبی جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے دیکھنا ہوگا کیا اسمبلیوں کی تحلیل آئین کے مطابق تھی اگر نہیں تو کیوں نہ اسمبلیوں بحال کر کے بہران ختم کیا جائے جسٹس جمال مندقیل کے از خود نوٹس پر تحافظات آوڈیوز کا بھی ذکر ریمارکس دیئے دو اسمبلیوں کے سپیکرز کی درخواستیں موجود ہیں از خود نوٹس سی سی پیو کیس میں لیا گیا چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلائے گیا جو فریق نہیں تھے کچھ آوڈیوز بھی سامنے آئی ہیں عابد زبیری کچھ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان حالات میں 184 تھری کا کیس نہیں بنتا پاکستان بار کانسل کا از خود نوٹس کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض اعلامی کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس تاریخ مسعود کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا دونوں سینئر ججز کو شامل نہ کرنے سے غیر جانبداری آیا ہوگی امید ہے جسٹس مظاہر نقوی رضا کارانہ طور پر بینچ سے الگ ہو جائیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت دائر اساسوں میں اضافے اور آوڈیو لیگ جیسے معاملات کی تحقیقات کی استعداء درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ کہتے ہیں انکوائری مکمل ہونے تک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے عدالتی امور واپس لیے جائیں جیل بھرو تحریک پی ٹی آئی کارکنوں کی پشاور جیل میں زبردستی گھسنے کی کوشش پولیس کی گرفتاری دینے والے کارکنوں کو قیدیوں کی وین میں بیٹھنے کی ہدایت پی ٹی آئی نے لہور میں گرفتاری دینے والے رہنماؤں کی بازیابی کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور پی ایس ایل ایٹ میں آج پڑے گا پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ میں زور کا جوڑ بابر آزم اور شاداب خان کی ٹیمیں کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں تکرائیں گی موسیقی